ٹائٹل ہمارا چینج نہیں ہوا تھا پرانی لائف سٹریم کا ٹائٹل دوبارہ لگیا تھا تو اس کے لئے مجھے سٹریم روک نہیں پڑی اور دوبارہ سٹریم کو سیٹ کرنا پڑا اس کے لئے محضر لیکن کوئی بات نہیں ہم دوبارہ لائف ہیں اور اب آپ کو میری لائف سٹریم بالکل صاف اور بینہ کسی مسئلے کے آ رہی ہوگی اگر آپ کو میری لائف سٹریم کلیر آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کائنڈلی جلدی سے لکھ دیجئے کومنٹس میں میری لائف سٹریم کلیر ہے تاکہ ہم آج اپنا سیشن سٹارٹ کریں آج کا سیشن ہمارا بہت امپورٹن سیشن ہے اور ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اپنے سیشن کو ہم آگے موف کریں آپ لوگوں کو اگر میرا سیشن کلیر آ رہا ہے تو کائنڈلی اس کو کومنٹ میں لکھ دیجئے کلیر ہے ہر چیز کوئی پرابلم وغیر آپ کو نہیں آ رہی ایرلی والوں آپ لوگوں کو اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا آ رہی والیکم السلام والیکم السلام آج اب ایرلی والوں کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ تھوڑے در پہلے جب لاس سیشن ہمارا ہو رہا تھا تمہارے ایرلی والے بھائیوں کو پرابلم آ رہی تھی لائف سٹریم دیکھتے ہوئے لیکن اب انشاءالان کو اس سیشن میں پرابلم نہیں آئے گی میرے بھائیوں کو ہاں جی میری آواز کلیر آپ لوگ کو والیک اسلام نومان بھائی آپ لوگ میری آواز کلیر ٹھیک ہے جی کلیر ہے چلیں ہم ذرا کچھ لوگ آ جائیں تو ہم لوگ سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں جی میرے بھائی راؤ بھائی آپ کی بات بجائے ابھی ٹیلیگرام پہ ہم انفارم بھی کر جائیں کہ ہم لائیو ہیں تو وہ لوگ بھی وہاں پہ نوٹیفکیشن انشاءاللہ آ جائے گی ابھی اور پھر ہم لوگ وہاں سے بھی لوگ جو آ جائیں گے اور پھر ہم اپنا لائیو سیشن سٹارٹ کریں گے تو آپ لوگ تب تک بتائیے کون کہاں کہاں سے بات کر رہا ہے مجھے آپ لوگ اپنے شیئر کا نام بتائیے کونسے کنٹری سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں کونسے کنٹری سے لائیو سٹریم دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتائیے آپ لوگ کو میری آواز بلکلیر آ رہی ہے پہلے سے زیادہ آ رہی ہے کوئی کم واس کا تو مسئلہ نہیں جیسے پہلے لاسٹن سٹریم پر آ رہی تھی اور یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگ مجھے کتنے لوگ نے اچھا پروفٹ بنایا آج کی دن سی پی اے ریپورٹ کی وجہ سے اور ماشاءاللہ سے ہمارے وقار بھائی اور ہماری ٹیم ٹین اپ کا جو کی جو پریڈکشن آئی تھی وہ کیسی لگی آپ لوگ کو اور امید کرتا آپ سب لوگ نے پروفٹ دھیر سارا پروفٹ بنایا ہوگا ٹیلیگرام میں منتلی پیمنٹ والوں کو ایڈ نہیں کرتے ٹیلیگرام منتلی والوں کا مرے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں جو وقار بھائی کا جو ٹیلیگرام اوفیشل وہ منتلی والوں کو وہاں پہ نوٹیفکیشن مل جاتی ہے تو آپ وہاں سے نوٹیفکیشن لے سکتے ہیں الحمدللہ زو بھی بھائی الحمدللہ یہ لیوانو آپ لوگ کو آواز بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہم نے حل کر دیا تو آپ لوگ کو یہ والا سیشن کلیر ہوگا تو پھر اپنا سیشن سٹارٹ کریں پھر آپ لوگ کو آج میں ایک ایسا ایسی چیز آپ لوگ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس سیشن میں جس کے بعد آپ انشاءاللہ اپنے پروفٹ کو میکسمایز کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو آج ٹریلنگ بہت ساری چیزیں آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ہم کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو پہلا چیز ہوگا وہ ہم بی ٹی سی اپ ڈیٹ کور کریں گے اس کے بعد ہم ایتھیریم کی اپ ڈیٹ کریں گے اور پھر ہم ڈیٹیلڈ مارکٹ اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے جس میں ڈیفرنٹ چیزیں انکلیوڈڈ ہوں گی اس کے بعد جو آج ہمارا مین ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ٹریلنگ سٹاپ لس آپ لوگوں سے بہت سارے لوگوں نے ٹریلنگ سٹاپ لس کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ٹریلنگ سٹاپ لس کیسے یوز کرتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کا بھائی حاضر ہے آپ لوگوں کو آج آپ کا بھائی بتائے گا کہ ٹریلنگ سٹاپ لس کیسے یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے ہم کہ سٹاپ لس سپورٹ پر کیسے لگا سکتے ہیں سپورٹ کا اگر آپ نے کوئی انٹری لی ہے سپورٹ پر آپ نے کوئی آرڈر دیا ہے آپ اس پر سٹاپ لس کیسے لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم Q&A آپ کے question answers کا جواب دیں گے اور different coins کی technical analysis بھی کریں گے تو ٹھیک ہے clear ہے ٹھیک ہے چلے ہم start کرتے ہیں اپنا session تو ہم start کرتے ہیں with BTC ایک second BTC کا ہم chart زرہ load کر دیتے ہیں تاکہ ہم BTC پر direct آ جائیں اور BTC کا ہم start کر دیں ٹھیک ہو گیا ایک second بی ٹی سی کا اگرس چل نہیں رہا ایک minute ایک second ذرا دیجئے میں BTC کو reload کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آپ لوگ کو اور مجھے بھی chart نظر آنے لگ جائے ہوں نے مجھے chart نظر کیوں نہیں آرہا اوکے I think it's a technical fault trading over chart نظر نہیں آرہا چلیں ہم کوئی بات نہیں دوسری جگہ پہ کھول لیتے ہیں عجیب سا مسئلہ ہے trading over chart آ نہیں رہا کوئی بات نہیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ کھول لیتے ہیں chart یہاں پہ آرہا اوکے تو BTC کی update BTC USTT کا pair ہم نے کھولا اور ہم گئے BTC UST اور اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہی ہمیں چاہیے index all time history index ہم نے کھول لیا اچھا دی BTC اس وقت 12,300 بٹ ریٹ کر رہا ہے 12,300 کل ہم نے رات کو اس سال کا سب سے سب سے مطلب آپ کہہ لیں all time low اس سال کا ہم نے بنایا 15,000 618 ڈالر 15,600 کے آس پاس اس کے بعد ہم نے bounce back کیا جو ہمارا daily candle start ہو اس کے بعد cpa report سے پہلے ہماری green candle بن چکی تھی daily time فہer بڑی candle بن چکی تھی یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں تک BTC 17,000 تک پہنچ چکا تھا پھر cpa report آگئی cpa report unexpected تھی مطلب یعنی جو market توقع کر رہی تھی توقع سے بہت زیادہ اچھی آئی یعنی market اگر 7.9 expect کر رہی تھی اور 7.7 آیا تو market expectation سے زیادہ بہترین آئی اس کے بعد اگر آپ اگر آپ نے دیکھا ہو تو market میں ایک اچھا خاصا pump آیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ ایک بہت بڑی candle btc کی بنی btc کی بن گئی لیکن اگر آپ دیکھ سکے تو btc 18000 کے mark کو توڑ نہیں سکا btc نے ایک بڑی کوشش کی لیکن 18000 کے mark کو توڑ نہیں سکا تو اس کے بعد btc نے یہ چارٹ پر یہ چارٹ کو فکس کر دیئے 18000 کے mark کو btc توڑ نہیں سکا یہاں پر اس کو میری rejection اب rejection لینے کے بعد btc دوبارہ retest کرنے آیا ہے support کو اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں تو یہاں پر اس نے support کو test کیا ہے اور ایک successful test ہوا ہے 17000 166 17000 150 کا mark تھا اور یہاں پر اس نے successful retest اس وقت کیا ہے 4 hour time frame پر آپ اس کو continuation pattern دیکھ سکتے جب بھی support کو توڑ کے اوپر جاتی ہے price تو اکثر retest کرنے آتی ہے تو یہ continuation pattern ہے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے یہاں پہ ہمیں کچھ دیکھنا ہوگا کیا btc یہاں پر consolidate کرتا ہے یا اس کو پھر تھوڑ کے نیچے سے آتا ہے بات لیکن یہ کنفرم کر دیا اس نے ہمیں کہ اس نے support confirm کی ہے بات اب دیکھنا آگے آنے والے کچھ گھنٹوں میں کیا کرتی ہے اگر تو price consolidate کرتی ہے تو ہمارے پاس chances مزید بڑھ جائیں گے جو اوپر جانے کے اور اس کے بعد اب ہماری next resistance دیلی time frame پہ دیکھیں دیلی کے چارٹ پہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں ہماری next resistance بن رہی ہے وہ بن رہی 18600 ڈالر ٹھیک ہے 18600 ڈالر ہماری resistance ہے دیلی time frame ابھی ہم دیلی کے چارٹ پر پیشلی support کو توڑ چکے جو ہماری resistance مطلب پیشلی resistance کو توڑ چکے جو ہماری support ہے 17800 ڈالر اگر ہم اس کے اوپر بھی close کرنے میں ایک کامیاب ہو جاتی تو ہمارے پاس ایک اچھا chance ہے اوپر move کرنے گا کیونکہ ہم پھر اس کو test کریں گے support کے لیے تو ہمارے پاس اگر support کامیاب ہو گئی تو پھر اوپر جانے کا chance ہمارے مزید بڑھ جائیں گے اس کے بعد اگر ہم 18600 کے بعد resistance level دیکھیں تو ہمارے پاس اگلا resistance level جو major resistance level آتا ہے وہ آتا ہے انیس ہزار پانچ سو سے لے کر انیس ہزار support levels آ نیچے کے مزید نیچے کے کنفرم آپ لوگ کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 16000 دوستوں کے نیچے ہم نے closing کی تھی جیسے کہ اپ ڈیٹ میں ٹیم نے آپ کو بتایا تھا کہ 16000 دوستوں کے نیچے ہم نے close تو کر دیا ہے لیکن لگ رہا ہے اور نظر بھی آرہا ہے کہ کنفرمیشن ہوئی نہیں اس کے اگر آپ دیکھیں تو ایک اچھا گرین گینڈل بنا اگر ہم 16000 دوستوں کے نیچے کنفرم کر لیتے اگلی ہمیں میجر سپورٹ ملتی بی ٹی سی کی ڈیلی ٹائم فریم پہ چودہ ہزار ڈالر آپ لوگ کو بی ٹی سی کی اپ ڈیٹ سمجھ آگئی پومیٹس میں بتائی آپ لوگ کو بی ٹی سی سمجھ میں آگیا آپ لوگ کو بی ٹی کی اپ ڈیٹ کلیر ہوگی جی بھائی میرے بھائی آپ کو یہ لیکچر انشاءاللہ مل جائے گا گائی سیکشن میں جائیں گے تو آپ کو لینڈنگ بے مل جائے گا تو آپ لوگ بی ٹی سی کی اپ ڈیٹ کلیر ہوگی چلیں اب ہم چلتے ای 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 ہم نے کل کے دن میں 12 41 کی جو سپورٹ تھی وہ ہم نے توڑی ٹھیک 12 41 کی سپورٹ تھی اس کے بعد سپورٹ ہماری نیچے آیا اور یہاں سے اس نے باؤنس بیک کیا یہ ایک بہت مائنر سی سپورٹ تھی سٹرانگ سپورٹ نہیں تھی مائنر سی سپورٹ تھی لیکن یہاں سے اس نے باؤنس بیک کیا ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہاں پر کر دوں تو آپ سپورٹ کنسیڈر اپ سے کر سکتے کیونکہ بہت مائنر سپورٹ تھی سٹرانگ سپورٹ ہماری ہزار ڈالر کا فگر بن رہا تھا ہمارا سائکولوجیکل فگر ایتھینیوم کا سپورٹ بن رہا تھا بٹ اب سپورٹ کنسیڈر کریں گے کیونکہ یہاں پہ اس نے یہ شو کر دیا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایتھینیوم بہت سٹرانگ لی گر آئے کل اور کل سٹرانگ لی گر نے کے بعد 1068 پہ رکھا یہ بہت سٹرانگ سپورٹ ہے تب یہاں پہ اس نے بہاں سے باؤنس بیک کیا وہی سیم چیز اس نے نیچے کلوس کیا اس سپورٹ کے لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کنفرم نہیں ہوا اس لئے اوپر آیا یہاں تک آیا تیرا پچاس تک اور پھر نیچے آگیا ٹھیک ہے ابھی ہم 1241 کے ریجسٹس لیول سے اوپر ہیں جو کہ اس وقت آپ ابھی چھوٹے ٹائم فریم پر ایک سپورٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر چھوٹے ٹائم فریم تو بعد آپ کو ایک انفرمیشن کی ضرورت ہے کہ کیا ہم 1241 کی سپورٹ کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں کیا ہم اس کو سپورٹ مانتے ہیں یا نہیں مانتے اگر تو ہم نے کل اس کو مان لیا تو پھر آپ کے پاس ریجسٹنس آپ کو پتا ہے کہ 1340 کی ہماری ریجسٹنس ہے ایتھیریم کی آپ کے چانس بڑھ جائیں گے کہ 1340 پہ آپ اس کو ٹیسٹ کر سکیں ایتھیریم 1340 کو پھر سے ٹیسٹ کر سکے آج اس نے ٹیسٹ کیا آج اس نے 1340 کے لیول کو ٹیسٹ کیا لیکن اس کو ریجیکشن میری اور یہ نیچے آگیا نیچے آیا اور بارہ چالی بارہ ٹیسٹ اگر ہم ٹوٹے ٹائم میں دیکھے تو یہ دیکھیں بلکل کتنی خوبصورتی سے اس نے یہاں پر ٹیسٹ کیا ریجیسٹ کو اپنے ٹیسٹ کیا میں نے یہ لیول پہلے نہیں بنائے تھے یہ جب لائسٹ سیشن میں لائسٹ کیا تھا تب کے لائسٹ تھے کتنی خوبصورتی تھے اس نے اس کو ٹیسٹ کیا ریجیسٹ لینے کے بعد کتنی خوبصورتی سے یہ سپورٹ کو ٹیسٹ کر ریسپیکٹ کر رہا ہے یہ جتنے بھی لائسٹ میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں آپ بے شک ان کو نو ڈاؤن کر لیں اپنے پاس کوپی پر لکھ لیں کہ یہ ان کی سپورٹ لیول ہیں یہ ان کی ریسٹنس لیول ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ ہوگا جب آپ اس کو نو ڈاؤن کر لیں گے تو آپ بار 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 پڑھیں گے بار بار دیکھیں گے آپ کی دماغ میں رٹ جائے گا آپ کو بینہ ڈراؤ کی آپ کے دماغ میں یاد ہوگا آپ خود بار آئیت 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 پھر ہزار ستر کے آس پھر آپ بولو گے ہزار ڈالر کے آس پھر آپ کی دماغ میں رہے گا اس لیے آپ اس کو جو 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 ہم بتاتے جائیں آپ کو جیسے ہم ٹیم آپ کو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بتاتی ہے آپ کو ٹیم لائیو آکے بتاتی ہے یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس لکھ لکھ لیں تا کہ آپ کوئی زبانی یاد ہو جائیں بار اب ہم کنٹینیو کرتے ایتھینم کی طرح واپس ایتھینم کا اگر ہم 1339 کو تو نیکس ریزیسٹنس لیول ہمارے پاس سٹرونگ جو آئے گی ڈیلی ٹائم فریم پہ وہ 1424 ڈالر ہے پھر 1500 ڈالر اور اس کے بعد پھر 1650 ڈالر کے آس پاس اگر ہم 1068 کو توڑتے آپ 1068 کے نیچے بھی بتاتا ہوں اگر ہم 1068 ڈالر کو توڑتے تو ہزار ڈالر کی ہماری سپورٹ سٹرونگ ہوتی کیونکہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں ہماری ہزار ڈالر کی کافی سٹرونگ سپورٹ تھی پاسٹ میں جہاں سے اس نے ملٹیبل ٹائمز بہت سٹرونگ باؤنس بیک کیا اسی لئے میں نے ہزار ڈالر کو سپورٹ کنسیدر کیا تھا کہ یہاں پہ اگر ایتھریم آیا تو ہو سکتا ہے پہلے کی طرح یہاں سے اس کو تب باؤنس بیک ملٹی اسی لئے میں نے اس کو یہاں پہ ایک سٹرونگ سپورٹ بنایا تھا لیکن 1068 کو کل جس سٹرونگ ٹیسٹ کیا تو آپ سے بھی ایک سٹرونگ سپورٹ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے سری آپ لوگ کو ایتھریم کے لیول اور ایتھریم کی اپ ڈیٹ کلیر ہو گئی کارنی مجھے کومیٹس میں بتا دیجئے کہ آپ ایتھریم کی ہر چیز کلیر ہو چکی ہے بیٹی کیا سپورٹ آپ لوگ ایتھریم کی کلیر ہو گئی اپ ڈیٹ کلیر ہو گئی ایتھریم کی لیول آپ لوگ کو کلیر ہو گئی کس لیول کو آپ لوگ نے دیکھ رکھ رکھ سپورٹ اور ریز سپورٹ 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 آگئے ایتھریم کے دیلی ٹائم فریم کے اوپر اور فور آور ٹائم فریم کے اوپر ٹھیک ہو گیا رحمی بیٹی سی ریپیٹ کردیں سر بیٹی سی کا جب آپ یہ لائف سٹریم بند ہوگی تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ریکارڈ میں سامنے آ جائے گا ٹھیک اگر ہم چلتے ہیں نیکسٹ پاپک کی طرف جو ہمارا ہے ڈیٹیل مارکٹ انیلیس جس میں ہم ڈیفرنٹ چیز ہو کے بارے تو اب لوگ کو کیا نظر آتا ہم نے سیون ہن ہن سکسٹی ٹو بلین ڈالرز کا مارکٹ کیپ کا لو توڑا رہا ٹھیک ہے سیون ہن سکسٹی ٹو لیول کون سا لیول ہے یہ وہ لیول ہے جب بیٹی سی ساڑھے سترہ ہزار کا اس سال میں مطلب اس پندرہ زار سے پہلے جو آل ٹیم آئی آل ٹیم لو بنایا تھا اس سال میں دو دفعہ آل ٹیم لو بیٹی سی نے بنایا ایک دفعہ بنائیا ساڑھے سترہ زار اور ایک دفعہ کل بنائیا جو پندرہ زار سترہ سترہ زار پہ آیا تھا تریبن میں آپ بلیون ڈالرز ٹھیک اور کل جو آل ٹیم لو مارکیٹ کیپ نے بنایا وہ بنایا سیون ہنڈر تھرٹی نائن بلیون ڈالرز جو بہت تھوڑا سا نیچے آیا آپ سوچیں گے بیٹی سی مارکیٹ کیپ اتنا تھوڑا سا نیچے آیا لیکن بیٹی سی اتنا نیچے کیوں آیا وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا بیٹی سی ڈالرز کی وجہ سے میں آپ لوگ کو شیئر کروں گا اس کریش پر کھاں تھی اور اس کریش پر کھاں کھڑی ہوئی تھی سا ٹھیک نوٹ کر سکتے ساترڈ اٹھارہ جون دو ادار بائس کا نیچے اور یہ کل لیکن لگ نہیں رہا کہ سپورٹ کی ٹوٹ نہیں کنفرم ہوئی وہی ہوا پر گیا جب سی پی ریپورٹ آئی تھی تو یہاں پر ایدھر تریٹ کر رہا جب سی پی ریپورٹ آئی تو آٹومیٹکلی بارکٹ نے پمپ لیا اور یہاں پر ایک مائنر سی سپورٹ بلکہ آپ مائنر دولرز کے نیچے کلوز ہوا اب آپ کے بس سینیریو کیا سینیریو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اگر ہم اس زون کے اوپر جو گرین زون بنا ہوئے اس باکس کے اوپر کلوز ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے چانسز اوپر موف کرنے کے ابھی کے ابھی نزبت بڑھ سکتے کیوں کیونکہ پھر ہمارے پاس ایک موقع ہوگا کہ ہم یہ چیک کر سکیں کیا یہ زون کو دوبارہ مارکٹ کیب ایزا سپورٹ ریسپیکٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی اگر تو دے گئی تو آپ کے پاس چانس ہوگا پھر اوپر موف کرنے کا جس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر نیکس ڈی میں اس نے وک بنائی سیون ایٹی فائی بلین ڈالرز تک اور اس کے بعد پھر اچھی گرین گرین بنی اور یہ پھر مزید چلتی گئی اور یہ ریڈ زون تک آئی ریڈ زون تک آئی یہ ہمارا یہ ریجسٹنس زون نے یہاں تک آئی اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ سینیریو ہو سکتا ہے یہ پلے ہو ہو سکتا ہے میں آپ کو بھی چارٹ دکھا رہا ہوں میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا آپ کے سامنے لیکن میں آپ کو چارٹ بتا رہا رہا ہوں کہ چارٹ کیا کہتا چارٹ نے پہلے کیا میں نے آپ کو وہ بھی رکھا یہاں پہ اگر کلوس کرتا اوپر تو آپ کے پر ریزیسٹنس کی زونز کی آئیں گے ریزیسٹنس کی زونز میں آپ سے بات آپ بتا دیتا ہوں ایٹ ہنڈرڈ سکسٹی نائن بلین ڈالر کا پہلا زون ہوگا دوسرا زون ہوگا نو سو گیارہ بلین ڈالر کا 912 گل نو سو بارہ بلین ڈالر کا ایک سٹرانگ اور زون ہوگا اور اس کے بعد تھرڈ زون ہوگا آپ کے پاس یہ لال زون ریڈ زون یہ 950 سے لے کر 970 بلین کا زون ہے دیت دی ریزیسٹنس دیکھیں آپ پیچھے پاسٹ میں اس نے سپورٹ بھی بنائی ریزیسٹنس بھی بنائی دیکھیں یہاں پہ سپورٹ بنائی یہاں پہ سپورٹ بنائی یہاں پہ ریزیسٹنس بنائی یہاں بنائی یہاں بنائی یہاں تو یہ کافی سٹرانگ زون ہے اور اگر ہم اس کو توڑتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹرن لین کی زون آئی لیکن ابھی بہت دور ہے ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے پہلے کہ ہم ان زون پہ کیا کرتے آج کا دین ہے آپ دیکھیں کہ آج ہماری کلوز ہوتی یہاں تک ٹوٹل مارکٹ کیپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں usdt dominance کی طرف usdt dominance اچھا خاصہ اس نے support پر pump کیا تھا میں نے آپ لوگ کو دو دن پہلے جو live stream کی میں آپ لوگ کو بتایا ہوگا کہ اگر ہم اس کے نیچے close کرتے ہیں اگر ہم اس کے نیچے close کرتے ہیں ہمارے پاس chance ہوگا نیچے move کرنے گا اگر ہم اس کے اوپر close کرتے ہیں تو support جو resistance تھی اس کو support نہیں بنا سکا دیچے آیا لیکن اس کو اس نے as a support test کیا اگر اگر now things get different here اگر اس green support zone کے اوپر closing ہوتی ہے اگر ہوتی ہے آپ کو پتہ next resistance zone کیا آپ کو پتہ کے market میں کیا ہوگا اگر اس support کے اوپر close ہوتی اور confirm ہوتی ہے market usdt کی dominance آپ کو پتہ ہے next move کیا ہوگی یا کیا ہو سکتی آپ کو chances پتہ ہیں possibilities پتہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج usdt dominance closing کہاں ہوتی ہے آج دو چیزوں کی closing بہت important ہے ایک usdt dominance closing اور total market cap closing total market cap closing اگر یہاں closing ہو تو possibilities اب میں آپ کو market cap کی possibility بتا رہا اگر یہاں closing ہوتی تو آپ کے پاس پتہ ہے اگر confirm ہوگی تو آپ کو پتہ ہے سپورٹ لیول مزید بتا دیتا ہوں اس کی نیچے 7.68% ٹھیک ہے پہلا سپورٹ ہوگا آپ کا دوسرا ہوگا 7.06% اور پھر تیسرا ہوگا 6.75% آپ لوگ یہاں تک امید کٹ ہوگیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں بی ٹی سی ڈامی نس کی طرف جو ہمارا last ہوگا مارکٹ ڈی ٹی ٹی مارکٹ میں ہم چلتے ہیں بی ٹی سی ڈامی اگر آپ بی ٹی سی ڈامی محبت سے اس کو توڑنے میں کابیاب ہوا تھا لیکن واپس باؤنس پیک کر گیا 4.02% کی ہماری سپورٹ لیول تھی کافی سٹرانگ سپورٹ ہے لیکن کچھ دن سے یہاں پہ اس کو ٹی سٹ کر رہا ہے جتنا ٹیسٹ کرے گا اتنا ویک کرے گا ہم سنتے آرہے ہم اتنی سپورٹ ویک ہوتی ہے ابھی ٹیسٹ کی اگر ریجیکٹ ہو گئی سپورٹ سے باؤنس بی کیا تو آپ کو پتا ہے بی ٹی سی ڈومیننس کہا جائے گا میں آپ کو ریسٹنس لیول بتا دیتا ہوں 41.02% ریسٹ آپ کی ہوگی مارکیٹ کی ڈومیننس کی اور ریسٹنس کو بھی توڑتا تو 41.50 اور بی ٹی کی ڈومیننس اگر بڑھتی ہے تو یعنی بی ٹی سی میں پیسہ آتا ہے اور آل کوئن سے پیسہ جاتا ہے اگر بی ٹی سی ڈومیننس بڑھے گی یعنی آٹومیٹک آل کوئن سے پیسہ جائے گا اگر میں ڈومورڈ موو آئے گا اور بی ٹی سی میں بی ٹی سی یا سٹیبل رہے گا یا بڑھے گا دونوں میں سے یہ سنیار تو آپ لوگ کو میت کرتا ہوں کہ مارکٹ انیلیس کلیر ہو گئی ہوگی ہر چیز میں آپ لوگ سمجھا دی ہوگی کہ آپ لوگ نے میرے مارکٹ اپڈیٹ دی ہے آپ کو مارکٹ کی صورتحال سیچویشن سینیریو سارے کلیر ہو گئے کومنٹ میں مجھے بتا دیجئے تاکہ ہم پھر اپنی نیکسٹ کیس کی طرف موف کریں یہ لیوالا اپنوں کو کلیر ہو گیا یس بھائی ٹھیک ہو گیا پارٹ میں پارٹ میں بائنگ کریں کی ہو تو ایوریج بائنگ کا کیسے پتہ چلتا ہے میرے بھی آپ ایوریج کر لیں آپ چلے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایگزامپل میں نے ایک بیٹی سی لیا بیس ہزار کا اور ایک بیٹی سی لیا میں پچیس ہزار دو بیٹی سی میں نے بائی کیے آپ بیس ہزار جمع پچیس ہزار ڈیوائیڈ بائی ٹو کر لیں جتنے آپ چیزیں کوئنز بائی کیے اور ٹوٹل آپ نے کتنے کی پرچیز کی ان سے ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی آپ کی ایوریج بائنگ آئے گی ایوری ایوری چیز کلیر ہوگئی ٹھیک ہے محمود بائی کہنے کلیر ہوگئی تصدق بائی بھی کہنے کلیر ہوگئی جی یہ لیوائے بھائی کو بھی کلیر ہوگئی ٹھیک ہوگیا اب ہم چلتے ہیں نیکس چیز کی طرف اچھا جی آپ میں سے کتنوں کو trailing stop loss کا پتہ یا کتنوں stop loss کے بارے سنے مجھے کامیٹس میں بتائی آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے stop loss کا بارے میں سنے اور کتنوں کو trailing stop loss کے بارے میں پتہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو trailing stop loss کا پتہ ہے اور کتنوں نے stop loss کے بارے میں سنے کسی نے نہیں سنا اچھا جی محمد بھائی کہہ رہے ہیں سنے ٹھیک ہے جی آپ نے سنے please explain briefly نہیں پتا اچھا مجھے بھائی کہہ رہے ہیں yes I know ٹھیک ہو گا چلیں میں اب آپ لوگ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے مصطفہ بھائی کوئی بات نہیں میں آپ لوگ کو سکھا ہوں آج کیا ہے trailing stop loss کیا ہوتا ہے trailing stop loss ایک ایسا tool ہے جس سے آپ اپنا profit بڑھا سکتے ہیں آپ سوچیں گے کیسے بڑھا سکتے ہیں bill first bill first ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں btc میں نے 20,000 ربے بھائی کیا spot میں ٹھیک ہے یہ trailing stop loss آپ spot میں بھی use کر سکتے ہیں future میں بھی use کر سکتے ہیں 20,000 ربے آپ نے btc بھائی کیا ٹھیک ہے btc کی trailing stop loss کا میں نے ایکٹیف کر دیا بھائی 20,000 ربے بلکہ میرا ایکٹیف ہو جائے یہ ایک پرائیس سے سپیسیفک پرائیس پر چلا جائے 21,000 ربے چلا جائے یہ جو میرا پہلا ٹی پی 21,000 ربے میں نے رکھا ہوا ہے اگر اس پر ایکٹیویٹ ہو جائے ٹھیک ہے trailing stop loss کیا ہوتا ہے trailing stop loss ہوتا ہے کہ for example میں آپ کو یہاں پر draw کر دیتا ہوں یہ میری پرائیس جاری ہے اور ساتھ کے ساتھ ایک particular gap ایک سپیسیفک gap کے ساتھ میرا stop loss بھی میری پرائیس کے ساتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو gap ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو gap سے چل رہا ہوتا ہے اس کو trailing بولتے ہیں trailing اس کو بولتے ہیں جو gap سے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو follow کر رہا ہے جو بیچ میں difference ہے یہ میری پرائیس بھی اوپر جاری میرا stop loss بھی اوپر جاری ہے اس کو trailing بولتے ہیں وہ آپ کو follow کر رہا ہے ایک سپیسیفک margin کے ساتھ اس کو trailing stop loss بولتے ہیں یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اگر میں ایک چیز buy کی ہے ٹھیک ہے pot میں کی ہے کچھ بھی buy کی ہے میری price اوپر جاری ہے تو میرا stop loss بھی اوپر جانا چاہیے تاکہ مجھے loss کم سے کم ہو مجھے profit زیادہ سے زیادہ ہو ٹھیک ہے میں نے bill first buy کیا 20,000 روپے bitcoin ٹھیک ہے میں نے کہا جی exchange کو یا جیدر بھی میں نے buy کیا میں نے کہا جی 21,000 روپے بیٹی شکر چلا جائے نا تو اس کا بندہ میں trade جیت رہا ہوں میرا profit بننا start ہو گیا تو بھئی آپنا stop loss بھی میرے ساتھ چلے یہ طرح میں اوپر جاؤں stop loss بھی اتنا اوپر آئے لیکن ایک gap کے ساتھ بھئی اتنے margin کے ساتھ اتنا فاصلہ میرے ساتھ stop loss رکھے بھئی تاکہ ٹکر نہ ہو جائیں سمجھ رہے میں نے گاڑی کو بولا یا رہا مجھے follow کرے لیکن اتنے فاصلے کے ساتھ کرنا کہ مجھے نقصان نہ ہو گاڑی لگنے کا خطرہ نہ ہو آپ نے اس کو بولا جی ساتھ چلیں آپ کے لیے ٹھیک ہے جی وہ آپ کو follow کر رہا ہے ایک gap آپ نے رکھ لیا وہ gap آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے gap کتہ رکھنا ہے میں نے جی جاتا جا رہا ہوں جاتا جاتا جاتی جاری جاتی جاری جاتی جاری ہے اب ایک moment آیا price hold کر گی ٹھیک ہے price hold کر گی یہ بھی hold کر گیا ٹھیک ہے اب اگر price نیچے جائے گی تو یہ کیا کرے گا trailing stop loss stop loss نیچے نہیں جائے گا stop loss آگے رک گیا price بھی رک گئی stop loss بھی رک گیا ہاں اگر گاڑی reverse میں آئے گی تو stop loss reverse میں نہیں جائے گا stop loss وہیں رکھا رہے گا اگر میری price یہاں سے یہاں آ جاتی ہے یہاں پر میرا stop loss سے ٹکرا آگئی price تو میں exit ہو جاؤں گا automatically یہاں میں میں exit لے لیا اس کو کہتے ہیں trailing stop loss آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا trailing stop loss کا مطلب یا اگر اور explain طریقے سے اب چاہتے ہیں کہ میں اور explain کروں کہ trailing stop loss کیا ہوتا ہے میں use کرتا ہوں trailing stop loss use نہیں کیا exchange میں نہیں سنا اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ trailing stop loss کیا ہوتا ہے یا اور اس کو elaborate کروں آپ لوگوں کو اور سمجھاؤں طریقے سے trailing stop loss کیا ہوتا ہے یہ future میں بھی use ہوتا ہے جی سر یہ future میں زیادہ تر future میں use ہوتا ہے سارے exchanges میں یہ future میں use ہوتا ہے کچھ exchanges ہیں جن پر یہ spot میں بھی use ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا trailing stop loss کیا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا trailing stop loss کیا ہوتا ہے اب یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا اگر آپ لوگ کو سمجھ آگے تو میں آپ لوگ کو ڈیمو بھی دوں گا کہ یہ کیسے لگتا ہے میں ڈیمو دوں گا ضرور دوں گا ضرور دوں گا ہاں میں ڈیمو دوں گا آپ لوگ کو بس سمجھ میں آئے یہ trailing stop loss ہوتا کیا ہے trailing stop loss سمجھ میں آگیا نہیں kind of ocio نہیں ہے ocio میں آپ stop loss اور take profit لگا سکتے ہیں لیکن trailing stop loss میں آپ کو take profit لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف یہ بتانے کیا آپ کی price سے آپ کا stop loss کتنے کتنا دور ہو جس طرح جس طرح آپ کی price بھی اوپر جائے گی اس طرح صرف آپ کا stop loss بھی اوپر جائے گا ٹھیک آپ لوگ کو clear ہو گیا سمجھ آگے گی کیا ہوتا ہے میں اب آپ لوگ کو آگے دکھاؤں گا یہ کیسے لگتا ہے میں فکر رہا ہوں آپ کا بھائی آپ لوگ کو بتائے گا یہ کیسے لگتا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں چلتا ہوں demo کی طرف میں آپ لوگ کو اب بتاتا ہوں کہ demo بھی یہ کیسے لگتا ہے point number g میں bit gate پہ آگیا ٹھیک ہو گیا bit gate پہ آگیا mobile پہ آپ کا ذرا وہ different ہوگا لیکن میں آپ کو bit gate پہ pc پہ دکھا رہا ہوں اپنے laptop کی screen پہ دکھا رہا ہوں کہ bit gate پہ کیسے آرہا ہے future میں میں گیا ہوں ٹھیک ہے future میں میں آگیا میرے پاس یہاں پر option آتا ہے میں trade کھولتا ہوں تاکہ یہاں پہ option آئے گا limit market اور trailing stop کچھ کے پاس trailing stop لکھا آتا ہے کچھ کے بعد trailing stop آتا ہے آپ کیس ہو سکتا ہے کچھ اور بول دیں trailing stop trailing جہاں بھی لفظ ہو آپ نے دیکھ لینا وڈ بھائی trailing trailing stop اور callback rate پھر آپ کے بعد دو options آتی ہیں trailing trigger price callback rate میں یہ دونوں آپ کو سمجھاؤں گا for example میں نے long کھولا ہے ٹھیک ہے bitcoin میں نے سترہ ہزار چارسو بیس پہ long کھولا ہے اور میں چاہتا ہوں میرا trailing stop نہ ادھر ہی لگ جائے میں ادھر ہی لگا رہیتا ہوں تو پھر میں ادھر price ڈالوں گا جہاں سے مجھے یہ چیز activate کر دی ہیں یا اگر میں کہتا ہوں سترہ ہزار چارسو میں نے چارسو سے میں نے buy کی ہے اور میرا profit ہو رہا ہے profit ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اوپر چلی گی price میں کہتا ہوں نہیں میں اٹھارہ ہزار سے اس کو activate کر دیتا ہوں اس feature کو activate کر دیتا ہوں تو میں آپ پھر اٹھارہ ہزار کی price ڈالوں گا جو میرا دل کرے گا میں ڈال لوں گا یا اگر میں نہیں ڈالنا چاہتا کوئی price میں چاہتا ہوں میری entry سے ہی start ہو جائے یہ چیز تو یہاں پھر میں میں market select کر دیوں گا میں نہیں price ڈالوں گا میں کہلوں گا یار market price سے start ہو جائے میں اس کو empty شور دوں گا اچھا اب یہ callback rate percent کیا ہوتا ہے callback rate percent آپ سے بھولے گا callback rate percent کیا ہوتا ہے callback rate percent میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں callback rate نہیں ہے basically یہ pullback rate ہے pullback rate کیا ہے یہ میری price ہے یہ میں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذرا سمجھ میں بھی آجائیں یہ میری price ہے اور یہ میرا stop loss ہے stop loss ٹھیک ہے یہ white line میری stop loss ہے اور یہ white line میری price ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کے بیچ میں جو gap ہے جتنے percent کا gap ہوگا اس کو callback rate بولتے ہیں یا کچھ کے پاس ہوگا callback rate یا کچھ کے پاس ہوگا trading delta finance پہ اگر آپ کریں گے تو وہاں پہ ہوگا trading delta اگر bid get پہ کریں گے تو ہوگا callback rate یا کچھ exchanges پہ بھی callback rate ہے لیکن finance space کا trading delta نام ہے یہ جو فرق ہے نا آپ کی price اور stop loss میں یہ ہوتا ہے callback rate اس فرق کو بولتے ہیں callback rate کہ بھائی میری price سے اور میری price سے کتنے percent stop loss کو دور رکھنا ہے وہ ہوگا آپ کا callback rate سمجھ میں آئے آپ لوگ کو کہ callback rate کیا ہوتا ہے callback rate ہوتا ہے آپ کی price اور آپ کی stop loss کے بیچ میں کتنا آپ نے فرق رکھنا ہے ہی چیز کو activate کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں callback rate اب میں نے اگر price یہاں پر سترہ ہزار تین سو اسی کی ڈالی اور callback rate میں نے ڈالا دھائی پرسنٹ کا ٹھیک ہے دھائی پرسنٹ کا میں نے callback rate ڈالا اس کے بعد میں نے یہاں پر سالہ select کر لیا کہ بھائی مجھے جتنا میں نے بی ٹی سی کی لانگ کیا اتنا ہی مامونٹ یہاں پر ڈال دوں گا بھائی مجھے سب کا چاہیے تو میں نے یہاں پر دبا دیا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے دبا دیا میں ابھی آپ لوگ کے سامنے اگر دیکھتا ہوں کہ یہاں پر لچر میں ابھی نہیں ہے چلیں یہاں پر میں نے دھائی پرسنٹ کیا میں آپ لوگ کو ایک ڈیمو چارڈ پر بنا کے ڈکھاتا ہوں فر اجامپل یہاں پر میں نے buy کیا ایک minute میں آپ لوگ کو ہاں یہاں پر میں نے buy کیا ٹھیک ہے ڈیمو میں آپ لوگوں سے بتا دیتا ہوں زبانی 46 سے میں نے بائی کیا ٹھیک ہے پرائز اوپر جا رہی ہے میرا callback date لگا ہوا ہے 5% کا ٹھیک ہے 5% کا gap لگا ہوا ہے میں یہاں پر 5% کا ایک gap بنا لیتا ہوں 5% آپ اپنا change کر سکتا آپ اپنے risk reward ratio کے حساب سے رکھ سکتے ہیں 5% کا یہ میں نے ایک box بنا لیا ٹھیک ہے 5% اچھا تھی میں نے یہاں سے بائی کیا کوئی بھی coin 46 سے میں نے for example یہ coin سمجھ لیا 46 سے میں نے بائی کیا میں نے یہی سے اس کو active کر دیا ٹھیک ہے اب وہ اوپر جاتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے میرا stop loss بھی اوپر جا رہا ہے میرا stop loss بھی میری پیش یہاں تک چلی کی ابھی یہاں سے یہاں آئی ہے 5% نیچے نہیں آئی میرا stop loss یہاں آیا ہوئے 45.45 پہ آیا ہوئے ٹھیک ہے چلتا گیا چلتا گیا پھر میں یہاں چلا گیا ٹھیک ہے یہاں تک چلی کی price میرا stop loss یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے میرا stop loss یہاں پہ آ گیا ایسے تو 5% بہت زیادہ ہے اگر آپ کا risk reward ratio ہے تو آپ اس کو stop loss کو کم بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ نے 2% رکھنا ہے 3% رکھنا ہے 0.5% رکھنا ہے 2% رکھنا ہے آپ کی مرضی ہے بل فرز میں اگر چار برسن رکھتا ایڈھائی برسن رکھتا تو ایک سیکنڈ یہاں پر یہاں پہ میرا stop loss ہوتا price یہاں آتی میرا stop loss ہٹ ہو جاتا اور میں پھر بھی profit میں exit کرتا لیکن price مزید اوپر جاتی تو میرا stop loss آج کے ساتھ اسی طرح اوپر جاتا 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 رہتا جاتا رہتا جاتا رہتا یہ ہے trading stop loss what should be the call back rate یہ فرق کس طرح calculate کریں گے ٹھیک ہے جی میں یہ بھی بتاتا trailing stop loss کیسے لگتا ہے practically میں نے آپ لوگ کو ابھی بتایا آپ دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں جب recorded session ہوگا میں آپ کو آپ اس میں جا کے recording میں دیکھ بھی سکتے کہ لگتا کیسے ٹھیک ہو گیا clear ہو گیا ٹھیک ہے اچھا جی یہ فرق ہماری leverage کے percent کے ساپ سے ہوگا نہیں gap by the way price and stop loss اچھا جی gap بتانے gap اپنے بوچھنا ہے اچھا میں gap آپ کو بتاتا فر ایک جامبل آپ نے کوئی signal لیا ہے آپ دیکھیں signal آپ کے signal سے اور آپ کے آپ نے اگر gap فر ایک جامبل ایک signal لیا ہے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر آپ gap کیسے پتا کر سکتے ہو gap آپ نے اس signal کے ساپ سے کر لگانا ہے آپ کی مرضی آپ نے gap کتنا ویسے تو کتنا لگانا ہے لیکن آپ اگر فر ایک جامبل signal کو فالو کرنا چاہے کوئی بھی signal کوئی بھی random آپ نے کوئی signal لیا یا کسی کے call لیا کوئی بھی لیا آپ اس کے entry price اور stop loss میں آپ خود calculate کر لو یار کتنے percent کا فرق ہے وہ percent آپ لگا لیں اور آپ entry سے ہی entry سے آپ activate کر دیں trading stop loss کو تاکہ جتری price اوپر جاتی جائے آپ کا stop loss بھی اترہ ہی جاتا جائے اور آپ جب profit میں آئیں گے ایک certain level کے بعد آپ break even پہ آ جائیں گے اس break even کے بعد اگر مزید اوپر جاتے جائیں گے آپ کا profit بھی بڑھتا جائے گا وہ طریقہ ہوتا ہے آپ نے اگر calculate کرنا ہے کوئی بھی کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مرزی سے بھی کر سکتے risk reward ratio کہ بھائی میں نے اس trade پر 5% مجھے 5% کمانا ہے اور مجھے risk کرنا ہے 2% آپ اپنا 2% پر کر دیں جتنا آپ risk کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے stop loss کا margin رکھ لیں وہ آپ کو وہاں پر ہو جائے گا clear clear ہو گیا two coin option ہے trailing stop loss کا binance پر trailing stop loss بتائیں اچھا binance پر بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں binance پر آپ آئے یہ spot میں option ہوتا binance پر یہ تھوڑا س دیفرنٹ ہے یہ آپ کو اس در سمجھ دیتا ہوں یہ کہ کہ آپ کو active کر دی ایک کہ کہ کر دی پر option ہے کتنے percent کا trading delta trailing delta trailing delta اور callback price جو میں نے آپ بتائی تھی وہ دونوں same ہے وہ binance والے اس trading delta بولتے اور bitgate والے اس کو callback percentage بولتے آپ جی میں نے for example ڈھائی percent لگائی ہے buy کرنے کے بعد بلکہ buy نہیں sell کرنے کے بعد آپ spot میں اگر buy کریں تو یہ کریں یہاں پہ لگائیں گے very for example price activate ہوتی ہے مجھے market price بھی کرنا تو میں یہاں پر active price نہیں ڈالوں گا جب اگر میں active price نہیں ڈالتا تو میری current price جو market ہو گی اس price پہ میرا trading delta activate ہو جائے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں مجھے کتنا gap ڈالنا ہے 5% gap اس کے بعد یہاں limit میں کیا ڈالتا ہوں limit میں میں ڈالتا اپنا stop loss pot میں یہاں پر اگر binance پر آپ آئیں تو binance پر آپ کو option ہوتا ہے کہ trailing delta کے ساتھ stop loss بھی ڈال سکتے ہیں اگر trailing delta activate نہیں ہوتا price پر پر اگر stop loss تو میں پتا ہو چیز ہے کہ آپ کو price پر نکم اس کم safely نکال سکیں آپ یہاں پر اپنا stop loss ڈالیں گے کوئی بھی stop loss میرا stop loss 15 $ $ اگر trailing delta activate ہو گیا پھر stop loss نہیں لگ stop loss ڈال اگر trailing مجھے stop loss اپنا trailing stop loss activate trailing stop loss gap اس پر چلے گا اگر trailing delta activate ہو گیا یعنی trailing stop loss activate ہو گیا تو پھر stop loss can't stop loss stop loss نہیں لگے صرف trailing stop loss چلے گا 15 stop loss وہ delete ہو order cancel ہو جائے پھر trading stop loss چلے گا یہاں پھر اس کے بعد آپ پھر اپنی out slack کر سکتے کہ مجھے کترے coins کا trading delta start کرنا یہاں پر کریں گے اس کے بعد یہاں sell دبانی stop loss activate ہو جائے بنائنس پر کیسے پتا چلا کہ price اور drop نہیں ہوگی یہ کیسے پتا چلتا ہے یہ نہیں پتا چلتا کہ کیسے میں نے یہاں پہ entry 46.51 اس کے بعد جتنا high جائے گا وہاں سے 5% پول back وہاں سے price اگر 0.5% آئی تو میرا stop loss trigger ہوگا جتنی price میرے entry کے بعد اوپر جائے گی پھر اس point سے 2.5% میرا stop loss ہوگا اگر 2.5% کا stop loss نہیں اٹ ہوتا تو اور جتنی جاتی جائے گی میرا stop loss بھی اتنا اوپر اس حساب سے جاتا جائے گا یعنی میری price اور میرے stop loss میں صرف ڈھائی پر سننی کا فرق ہوگا 2.5% option ہے trailing stop loss کی میرے خیال سے ہونا چاہیے اس کا کیسے پتہ چلتا ہے ایکٹیف ہوگا آپ کا order لگ گیا trailing stop loss آپ کا order لگ جاتا ہے وہ دکھاتا نہیں ہے کہ ایکٹیف ہے ایکٹیف ایکٹیف ہے ایکٹیف ہے اگر buy کے بعد نیچے آنے لگ گیا تو اگر آپ trailing stop loss مارکیٹ پر لگا ہے تو جتنے پر buy کیا اس پر ایکٹیف ہو چکا ہوگا اگر آپ نے اس کے بعد ایک certain price پر اپنے لگ ایکٹیف ایکٹیف ہو تو پھر آپ کو اس price پر آنے تک ویٹ کرنا پڑے گا پھر پھر پھلی نیچے آگیا تو پھر stop loss لگ گا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی exit پر اگر اگر ایکٹیل stop loss کے علاوہ amount لگ سمجھ جائیں کہ trailing stop loss لگ اگر stop loss amount لگ سمجھ جائیں کہ trailing delta activate trailing stop loss आप activate नहीं था यह आप लोग आपको दी पते सेल जाएग order के अदर trailing stop कि side effect क्या trailing stop side effect trailing activate price लगाई भी और वो hit नहीं की तो फिर आपका trailing stop loss नहीं लगेगा should we always use trailing stop loss it depends कि आप कि तर use करना चाहते है future में use करना चाहते है spot मे चाहते वैज़े तो इसका फाइदा है इसका को इतना नुकसान नहीं है हाँ जस्ट के अगर activate ना हो अगर आपने price पर के भाई जब ये coin इस price पर जाईए तभी मुझे चीज activate चाहिए और वो ना लगे तो फिर अगर spot पर सिर्फ ये बाइनस पर अवेलिब सर जी demo करके रिखा है सर मैं demo करके दिखा लूँगा लेकिन अभी मसला ये है कि मैं अगर trade भी लूना तो फिर अभी active वो trigger ही नहीं होगा ये मैं अगर and should start from market price हाँ market price से भी मसला नहीं है market price सब कर सकते आप ये देख लें कि आप इस अगर कोई signal लिया तो आप ये देख लें कि आप लें लिया तो आप पर ये देख सकते है कि इंट्री और stop loss में कितने percent का फरक है तो आप देख लें कि इंट्री और stop loss में कितने percent का फरक है मेरी तो अपनी मरजी है कि मैं कितने percent का लगा चाहता हूँ वो तो मैं risk reward ratio के साब से लगाता हूँ आपकी अपनी मरजी है तर आप लगा सकते हैं या बिफोर ट्रेड सर आपकी मरजी है आपने कहा लगाना है आप अभी ट्रेड के बाद भी लगा सकते है और ट्रेड के वक्त लेगा नी क्योंकि धाई परसंट या तीन परसंट या पान परसंट का मूव अभी आएगा नी फॉरर मार्किट में उच्छे लेगा नी तर आप एक डेमो ट्रेड ले के स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दे दूँगा जो मैंने एक स्पॉर्ट पे ली थी एक ट्रेल ली थी मैंने एक टेस्ट करने के लिए वो मैं आपको आप लोग के साथ शेयर करतूँगा तो आप लोगों मैं उसमें ये भी बता दूँगा अब हम चलते हैं दूसरे उसकी तरफ दूसरे टापिक की तरफ स्पॉर्ट के उपर टाइनेंस में अभी बिटकेट पे ये ऑप्शन नहीं है फीचर नहीं है मैंने का चलो मैं आप लोगों को ये फीचर फिर भी बता देता हूँ कि ये क्या फीचर है O si o यानि spot spot के order पे stop loss लगाने का किस को पता है spot के order पे stop loss कौन को लगाना जաղता है आप लोगोंसे मुझे ये बता है लगा कर दिखा दे हैं और फिर cancels कर देना अच्छा मैं आप लोगों को फिर यहाँ पर एक लगा कर دکھا دیتا ہوں اگر بولا ہے تو میں آپ لوگ کو چلے میں آپ لوگ کو اس پہ بائی کر کے trailing stop loss بتا دیتا ہوں trailing stop loss trailing stop loss ایک پرسنٹ پہ میں اتنا بائی کرنا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ اپنے پورٹفولیو کا نہیں میں اپنے پورٹسنٹ نہیں میں ابھی یہاں سے نہیں کروں گا میں یہاں سے کروں گا میں بیس بی ایس ڈی کا کترے بنتے ہیں چار ہزار آٹھ سو کوئن چار ہزار آٹھ سو کوئن کو میں کرنٹ پرائیس پہ بائی کیا ایک پرسنٹ کا trailing stop چار ہزار نو سو چار ہزار پانچ ہزار بلکے پانچ ہزار میں نے کوئن بائی کر لیے کرنٹ پرائیس پہ میں نے بائی کیا trailing stop loss میرا دو پرسنٹ پہ لگ کیا ٹھیک ہے یہ میں آپ کے سامنے بائی کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب the order will be activated with the last price immediately if the price increases by دو پرسنٹ یعنی order آپ اس طرح کے exact جس پرائیس پہ بائی کریں گے اسی پہ لگ جائے گا اگر price دو پرسنٹ انکریز کرتی ہے lowest price سے limit limit آپ کی لگ جائے گی کہ بائی آپ نے ایک سکنٹ یہ کیا ہے 401 اچھ اچھ میں نے اس کو چینج نہیں کیا ایک منٹ میں اس کو چینج کرتا ہوں آ میں بائی کرتا ہوں ایک منٹ میں کوئی دیکھتا کوئی کوئن آ اچھ اچھ میں یہاں پہ stop loss لگا ہوں گا 3966 بلکہ ایک پرسنٹ مجھے trailing stop loss لگانا ہے یہ لیں یہ میں نے لگا دیا کمیٹ کمیٹ ٹریلنگ stop loss بائی آرڈر میرے پاس یہاں پر آ گیا ایک منٹ میں یہاں پہ زرہ ریفریش کروں میرے پاس جاسمی آ چکا ہے سوری بائی کا stop loss لگا سوری میں بائی کروں گا پہلے 20 ڈالور کا میں بائی کیا 4058 پہ میں 4067 پہ میں بائی کیا بائی ہو گیا فیل ہو گیا یہاں پر آ گیا میرے پاس یہاں پر آ گئے 4900 4999 کا یہاں پر میں نے سوری stop limit نہیں trailing stop loss یہاں پر میں نے current price بولی میں نے trailing delta ایک بولا میں نے stop loss لگایا 4066 minus 10% کا stop loss میں نے لگایا 3964 3964 پہ میں نے لگایا سارے buy ہو گئے سارے ہو گئے اور current price پہ میں نے لگا دیا میرا لگ گیا ایسے لگتا خمج میں آگیا آپ لوگ کو clear ہو گیا ایسے لگتا ہے ایک سیکنڈ میں آپ لوگ کو clear zoom کر کے آپ لوگ کو نظر آ گیا یہ order لگ گیا میں current price پہ trailing stop loss لگایا 4068 price تھی اس وقت میں نے price لگائی اور میں نے اپنا stop loss لگا دیا جو میرا stop loss میں نے وہ لگا یا ساتھ میں trailing delta 1% پہ ایسے test کے لگا دیا یہ 1% اگر نیچے جائے گا price سے 4068 سے تو 5% نیچے ہو جائے گا ابھی 4088 ہے price 4088 ہے 4088 سے اگر 1% نیچے آیا 4088 سے 1% نیچے کتنا ہوتا 4047 اگر price 4047 پہ آگئی automatically میرا exit ہو جاؤں گا میں stop loss کتنا لگا 3964 پہ clear ہو گیا آپ لوگ کو میں بیشک اس کا screenshot اس کے نیچے اس guide کے نیچے اس recorded ویڈیو کے نیچے میں ڈال دوں گا آپ کے سامنے آپ لوگ کو نظر آجائے کہ trailing stop loss activate ہو گیا یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا اپنی screen zoom کر دکھا دیئے جاسمین کو انگرس ہے سر آپ اس کی research خود کریں آپ کو خود پتہ چلے گا میں team 10 up سے ہوں آپ مجھے team 10 up کے نام سے بلا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک clear ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اپنے stop loss کی طرف OCO کی طرف OCO کتنوں کو پتہ ہے یعنی stop loss spot کے اوپر کتنوں کو پتہ ہے کتنوں کو stop loss لگانا آتا spot کی trade کے اوپر آپ لوگ میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے stop loss spot کی trade کے اوپر لگانا مجھے کومنٹس میں بتائیں آپ لوگ میں سے کتنے لوگوں کو spot کی trade پر stop loss لگانا آتا ہے پہلے buy کرنا ہوتا ہے stop loss لگانا آتا آپ لوگ spot کی trade پر جی OCO I know ٹھیک ہو گیا OCO I know جی clear ہے آپ لوگ کو spot کی trade پر stop loss لگانا آتا ہے بہت سار لوگ team کے signals کے نیچے spot کے signals کے نیچے پوچھ پوچھنے کے stop loss کیسے لگتا ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو میں ایک رہنے OCO OCO کا مطلب ہوتا ہے One cancels another ٹھیک ہے One cancels another یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ پاس چار option آتا ہے price stop limit amount total total تو ہوگا جتنا آپ نے کر نا ہوگا میں for example اگر اس کو مزید 20 ڈالر کا buy آپ کے لئے کر لوں اور آپ کو میں دکھاؤں تو آپ لوگ کو میں demo بھی ساتھ دکھا دیتا ہوں تا کہ میں 20 ڈالر کا buy کر لوں 4084 روپے یہ میں نے buy کیا میں گیا OCO OCO کی میں پرائز لکھی OCO میں آپ لوگ ایک تفا بتاؤں کہ میرے پاس یہاں پر پر پرائز آرہا اور میرے پاس یہاں پر stop آرہا limit آرہا اور amount میں ساتھ ڈال دینا ٹھیک ہے میں نے اس کو select کیا 4900 12 4900 جیس میں نے یہاں پر ڈال لی ٹھیک ہو گیا stop میں کتنا کرنا میرا stop loss کیا ٹھیک stop loss میں نے ڈال نا 40 4080 میں اگر buy کیا 4084 میں buy کیا stop loss یہاں پہ ڈال دیا 40 1 minute stop اس پہ 1 minute رکھے ہیں یہ کتنا stop loss 4047 پہ میں نے کر دیا 40 4030 پہ stop loss لگا دیا 4030 رو پہ stop loss لگا دیا اچھا stop کتنے میں میں سے stop سے ایک پرائی ایک سینٹ اوپر کروں گا تاکہ جب اس پرائیس کو ٹچ کرے تو میرا یہ order لگ جائے stop کے لیے آپ پہلے ایک پرائیس بتانی پڑتے کہ اس پرائیس کی نیچے کر گیا آپ کا stop loss trigger کرے گا یہ alert ہے کہ اس کے نیچے کر گیا میری اس پرائیس پر سینل ہو ٹھیک ہے یہ میں ڈالی 3 1 اور میں نے سیل ڈالا 3 0 کا اور یہ پرائیس ڈالنا ہے اپنے اپنے profit کا ایک profit کا ایک profit میں کیا 40 کر 84 سے میں نے کیا تو فور ایک مجھے یہاں پر نکل لائے یہ میرا لاگ یہ میرا لاگ stop loss کا یہ میرا لاگ stop loss کا یہ دیکھ رہے stop loss limit یہ میرا لاگ take profit یہ میرا لاگ stop loss دونے لاگ دونے آپ کے سامنے اگئے stop loss کی پرائیس ہے یہ cancels another ایک سیکنڈ میں زوم کر لیتا ہوں آپ کے لیے یہ پر آپ نے اپنا take profit price لکھ نی ہے کیا پر target کتنا ہے یہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس price کے نیچے گیا تو مجھے stop کر نا ہے اس price کے نیچے آئے تو میرا stop loss لگنا چاہی ہے وہ میں ڈال دیا 4031 اس کے بعد جی اگر اس price کے نیچے ہے تو مجھے کس price پر بیچ نا ہے میں اگر سا ایک سنٹ نیچے کر دیا 4031 پر اپنا stop رکھ دیا 4030 پر میں اپنا sell رکھ دیا یہ پر میں پر سلیک کیا کتنے بھائی مجھے کر میں میں نے سارے کر دی ہے sell دبایا تو اگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے زوم کر کے میں دفعہ دکھا دیتا ہوں یہاں پر میرے دونوں orders دونوں orders لگ گئے یہ میرا take profit لگ گیا اور یہ میرا stop loss لگ گیا limit stop loss limit دونوں کی amount same ہے جب میں نے دو روا بائی کیا ایک trailing stop loss کے لیے بائی کیا اور ایک spot میں آپ stop loss دکھانے کے لیے بائی کیا آپ لوگ کو clear ہو گئے سب آپ لوگ کو clear ہو گیا بائی کا بھی بتا دیں بائی کا نہیں ہوتا stop loss ہوتا sell کا stop loss ہوتا یہاں تک آپ لوگ session صرف جس طرح long پر ہوگا اس طرح short پر بھی ہوگا جس طرح long پر ہوگا اس طرح short بھی ہوگا clear ہوگیا clear ہوگیا چلیں آج کا ہم session اپنا یہ ہی پر end کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا session ضرور help کرے گا اپنے profit کو maximize کرنے کے back ضرور دیجئے گا آپ لوگ کو مزا آیا اس طرح کی learning میں آپ لوگ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا اگر آپ لوگ کو سیکھنے کو ملا تو یار ضرور comment کیجئے گا feedback ضرور دیجئے گا آپ کے feedback میں پڑھتا ہوں اور جو آپ لوگ کو اور چیز چاہیے میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو آگے فیوچر میں لے کے آؤں گا آپ لوگ کے لیے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ